نمازکار پی آر نیوز دیکھا ہی ہیں آپ اور میں ہوں ربندر پولی اس سمیں ہم لائیو ہوئے ہیں پلستانہ بیزنات کے تحت گرام پنچائک مجھیڑا کے گام اپڑمن سے جہاں پر ایک گھر میں چوری ہوئی ہے لائیو ادریس سے آپ کو پی آر نی کے مادم سے دکھا رہے ہیں چنل سکشن اور میں چنل سکشن ہوں چنل سکشن ہوں شوالکن اور میں ہے سکشن ہوں کوئی بھی نہیں رہن دے تھو کدھو رہن دے سے دلی رہن دے چھوٹے چھوٹے آنے اچھا تو پتہ کینے لگیا کہ چوری ہوئی پتہ ہے بس بچے آئے اچھا پانی پونی بھر نا بھئی تب آلتیاں تاہی نا دیکھیا تا کونی کھولیا تا پورے پی اگر اس کھٹ اوپر چلے گیا دوڑ دے دائی دائی بھائی سمان نے تاہی سارے کٹھوئی کیا چوری کیا ہوئی چوری یا پیسے رکھے تے پرس بچے آنے رائے تے جار پتہ نہیں کتنے چھوٹے آنے اچھا 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 کیا تھا بچے اس میں اس میں پیسے تھے اور اس میں چار چھوڑیاں چار چھوڑیاں اچھا پیسے کتنے تھے تین ہزار تین ہزار اور چوڑیاں جو ہیں کس کی تھی آپ کی یا میری آپ کی اچھا 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 گام میں تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا پولیس والے آئے تھے وہاں پر پتہ نہیں ہوتا ہے بھی نہیں پتہ تھا وہ چوری ہوئی ہوتی ہے آپ نے کمپلینٹ کی اس کی آیا کی اس کی تو کمپلینٹ پھر آیا تھے کوئی موقع کوئی نہیں آیا کیا بولا مکالون پردان آیا تھا کنے آیا پردان آیا اچھا کیا بولتے تھے کیا کچھ بھی نہیں بولنی کیا کچھ تو بولا تو کسی پر ساکھ ہے آپ کو کیا ہے ساکھ تو ہی ہے بیٹھے لے بیڑھے تھے وہی کرے ہوتا ہے ایسے روڑی ہوتا ہے وہ تو پولیسی کرے گی پروپ سارے تارے توڑے سارا کچھ ہے بیٹھ سارے بکھیرے گرام پنچائت مجھیڑا کے گام پڑمن سے جہاں پر بیٹی رات یہ چوری ہوئی ہے اس سے پہلے دو دن پورو یہاں درگا ماتا مندر میں بھی چوری ہوئی تھی جہاں پر گلک جو دان پاتر ہے وہاں سے سارے پیسے نکال کر گلک کو جو ہے ایک تلائی میں فینک دیا گئے تھا اور ماتا کے جو گہنے تھے لگائے ہوئے ان کو بھی لے گئے تھے اس سے پہلے دس دن پہلے گام لگٹ میں بھی ایک چوری ہوئی تھی جہاں پر بھی ایسے ہی سمان جو ہے بکھرا پڑا تھا اور جب گھر والے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو سمان تھا سارا است بیست تھا اور کچھ گہنے جو ہیں ان کے بھی گائے ہوئے تھے لیکن پولیس ادوارہ بھی سخت کاروائی نے کیے جانے کی وجہ سے ان چوروں کے ہونسلے جو ہیں بلند ہیں اور یہ لگاتار چوریوں کی بارداتیں جو ہیں ہو رہی ہیں اس کشتر میں تو لائیو دریش سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا سے است بیست سمان جو یہ پڑا ہوا ہے اس گھر کے جو مالک ہیں وہ باہر دلی میں نوکری کرتے ہیں اور ان کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ جی اچھا ہاں جو اس گھر کے مالک ہیں ان کی جو پتنی ہیں وہ کچھ آہ ورسپور جو ہیں صدار گئی ہیں ان کے چھوٹے بچے ہیں تو یہ دو بچے ہیں اور یہ اپنی تائی کے پاس رہتے ہیں جو کی یہ ابھی بتا رہے تھے ان کے پاس سے رہتے ہیں اور ان کے گھر میں چوری ہوئی ہے تو آپ نے لائیو دریش سے دیکھا یہاں سے گام پڑمن سے گرام پنچائک منجھیڑا پولیس تھانا بیجناتھ اور پولیس چوکی چڑھیار کے انترگت یہ کشتر پڑتا ہے جہاں پر لگاتار چوریوں کی بارداتیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی شکت کاروائی نہ ہونے کی وجہ سے چوروں کے جو ہونسلے ہیں بلند ہیں اور لگاتار آئے دن نیڈر ہو کر یہ چوریاں کی جا رہی ہیں سر آپ آپ کا نام پنک جی آپ نے فون کیا تھا کہ چوری ہوئی ہے تو بتائیے کیا ہے سر چوری ہوئی تھی کل پتنی پرسوں آئے تھے نا یہ آم پہ نیچے تو انہوں نے آج دیکھا ہوا تو انہوں نے بولا کی بولا چوری ہوئی ہے تو میرے کو بولا تو میں نے فون کیا تھا آپ کو بھی ایک بار باڑھنگو آپ کہاں رہتے ہیں میں پنچ رکھی میں جے آپ کی کیا رسطتہ رہی ہے یہ چاہ چلگتے ہیں ہمارے جے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے یہ آپ ان رہتے ہیں بلی میں رہتے ہیں اچھا یہ دو بچے اوپر رہتے ہیں ہمارے گھر میں تو ابھی لائیو دریس سے آپ نے دیکھا یہ جو سارا سامان اسد بیست پڑا ہوا ہے اور لائی اپنے تصویریں پیار نیوز کے مادہ میں سے دیکھیں یہاں پر چوریوں کی جو گھٹنائیں ہیں آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں اور پولیس دوارہ بھی شکت کاروائی نہ ہونے کی بجا سے چوروں کے ہنسلے بلند ہیں اور چوری کی بجا جو ہے بڑھتی بھی روزگاری اور نسے کو بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ نسے کے لیے پیسے نسیڑیوں کو ملتے نہیں اور لوگوں کی گھروں میں چوریاں کر کے یہ پیسے کا استعمال نہ سیمہ کرتے ہیں اور کچھ سمیں پہلے بہت سارے چوریوں کی جب وارد آتے ہوئیں تو اس پر کاروائی کرتے ہوئے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے ان کو بھی معمولی پوچھتاش کرنے کے بعد کچھ سمیں بعد چھوڑ دیا گئے تھا تو یہی سننے کو مل رہا ہے کی وہی گروہ دوبارہ شکریہ نہ ہو گیا ہو یا اور بھی کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں تو دیکھ لیے تھا تو یہ ہم پولیس بیبھاگ اور انہیں گرامینوں سے بھی اپیل کرنا چاہیں گے کہ سترک ہو کر رہے ہیں اور پولیس بیبھاگ سے بھی نیویدن کرنا چاہے کہ ایسی وارداتوں پر شکت کاربائی کر کے جو چور ہیں ان کو پکڑا جائے اور پردہ فاس کیے جائے موسیقی موسیقی